ناظرین ہمارے صرف فون لائن پر موجود ہیں سینیٹر صفدر عباسی صاحب ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم عباسی صاحب یہ بتائیے صفدر عباسی صاحب کہ اس وقت جو اب تک حکومت نے اقدامات کیے ہیں رپورٹ کے آنے کے بعد کیا بحصیت ایک سی سی کے ممبر پارٹی کے ممبر کے آپ سیٹسفائیڈ ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو بنیادی چیز ہے جس کی طرف حکومت کو دیکھنا پڑے گا وہ یہ ہے کہ اب اس رپورٹ کے آرے کے بعد جس میں بہت سی سوالات بھی موجود ہیں بہت سی تشنگی بھی ہے اور کچھ چیزیں جو شاید ابھی کلیر بھی نہیں ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک لیبرٹیل منڈیٹ کے تحت جو ایک رپورٹ ہمیں جو سامنے آئی ہے بنیادی طور کے جب تک کوئی کریڈبل میکنزم حکومت نہیں بنا سکتی کہ جی کس طریقے سے وہ اس تحقیقات کو آگے بڑھانا چاہتی ہے کس طریقے سے یہ انویسٹگیشن آگے بڑھی گی تب تک جو میں سمجھتا ہوں کہ عوام کی ذہنوں میں جو شکو کشبات رہیں گے اور تب تک جو ایک تشنگی کا انصر غالب رہے گا میری نظر میں اس وقت دروت اس بات کی ہے کہ حکومت یہ جو یہ میسج دے پوزیٹیل میسج دے کہ کس طریقے سے جو ایک انویسٹگیشن کو ایک کردبل انداز میں آگے بڑھانا چاہتی ہے پارٹی کی سی سی میں اس پر بات ہوئی ہے آپ کی پریزنٹ آسف علی زرداری صاحب جو آپ کے کوچے پرسن ہیں ان سے بات ہوئی ہے اس کے بارے میں بھی تک دیکھنے جی اس میں تو بات میں ان سے بتا کہ کبھی یہ جب پریزنٹ کا فیصلہ تھا اسی فیصلے کے تحتیم کمیشن منع لیکن لوگ اس انظار میں تھے کہ اس انظار میں تھے کہ کس طریقے سے جو انہیس کی اس کی یہ ائرپورٹ سامنے آئے تو اس کے بعد لے کر آگے چلیں لیکن بنیادی طور پر تو کماہت پر اسی طرح شروع ہو گئی تھی جب یہ جو کمیشن آف انکوائری تھا جو کہ بنیادی طور پر ایک ایک درہ ان کا جو کمپس بڑا تھا پیپس پارٹی جو اس کی ضرورت جو تھی وہی فمیلٹی تھی کہ یہ کمیشن جو نا ایڈنٹفائی کرے کلرز کو اور پلنرز کو اور فینانسیرز کو اور مدد کرنے والوں کو لیکن بعد میں جو نا یہ ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیشن جو نا بنا دیا گیا جو کہ فیکٹس سیکمسٹانسز کو جو نا دیکھ رہا تھا میں سامنے کی تشنگی تو اسی وقت سے موجود تھی جب حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا لیکن میری نظر میں اس کے پاوجود بھی میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ ایک رپورٹ سامنے آئی ہے اس کو لے کر ہمیں آگر بڑھنا کیا لیکن اس وقت ہم نے یہ سنا کہ جو انٹیرم منسٹر صاحب ہیں انہوں نے کل فرمایا آج اخباروں نے ان کو کوٹ بھی کیا انہوں نے کہا کہ تسلی رکھے قوم ہم اس کی تہت تک پہنچیں گے یہ مسئلہ ہے اور انہوں نے ذکر کیا کہ ایک کمیٹی انہوں نے کمیٹی کام کر رہی ہے اور اپنی رپورٹ دے گی تو لوگوں کو تسلی رکھنی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ انٹیرم منسٹر صاحب کو یہ ایک میریٹی دینی پڑے گی یہ جی آئی ٹی ہے کیا یہ کون لوگ اس میں شامل ہیں کیا اس کے اندر اس قسم کے کڑبل لوگ شامل ہیں جو کہ جو نا ایسے آفٹرز پاکستان کے در موجود ہیں لیکن وہ تیم ہے کیا کہ میں تو آج تک یہ نہیں سمجھ سکا اور میں فرنکلی چونکہ اس واقعے کا عینی کا بات مجھے تو آج تک کسی جی آئی ٹی نے کسی لئے انہوں نے مجھے تک داختہ بھی نہیں کیا اور مجھے تو آج تک یہ پتہ نہیں چل سکا کہ کس لیول پہ جو نا حکومت یہ جو نا انویسٹگیشن کر رہی ہے اور کس لیول پہ جو نا پارٹی انویسٹگیشن کر رہی ہے دیپیوٹی ڈائریکٹر ہیں ایف آئی اے کے خالد قریشی صاحب وہ اہیڈ کرتے ہیں یہ پہتی دور میں آپ کی طرح سے بھی بھی یہ نام سن رہا ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرا بڑا ایک سیرس اپ جن ہے اگر ہے کہ آئی اے کے یہ ٹی ہے کہ آئی اے بنیادی طور پہ جو نا وہ اس قسم کی انویسٹگیشن میں مہاں 302 aproleg ضرور آئی اے کے چارٹر کے اندر موجود ہے لیکن آئی اے بحثیت سکتے ہیں ایک ارگنازیشن کی تو ایک وائٹ کارلر کرائیم کو جو نا وہ کرتی ہے وائٹ کارلر کرائیم کو جو نا وہ کرنے کی کوشش کرتی ہے انارس کرنے کی کوشش کر سکتی اس قسم کا جو نا جو مرڈر انویسٹیگیشن ہے اس کے لیے کیا ایف آئی اے بیل ایکوپٹ ہے یا نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سوال اپنے طرح موجود بتائے گا بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا جل سب آپ نے یہ گفتگو سنی لگتا ہے اگر آپ جیسے سینیٹر سفدر عباسی is one of those جو کہ جو ایک critically situation کو دیکھ رہے ہیں پھر آپ نے فوزیہ وحاب صاحبہ کی position سنی وہ تو جو government کی ruling party کی position ہے تو لگتا یہ ہے کہ یہ شاید situation اسی میں ہم دلدل میں نہ پھنچ جائیں کہ وہ ایک committee بنی بھی ہے اور روز ہم نئے statement سنیں تو بحیثیت ایک قوم کے جو چاہتی ہے کہ اس بات کی تہہ میں پہنچا جائے what is the next essential step بہت اچھی ہے یہ ہے جو جس کو کہہ سکتے ہیں کہ حصل کیا ہوا ان سب چیزوں سے نصیم تین چیزوں کا اگر میں ذکر کر سکوں ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ عامالات میں یون کمیشن کی ضرورت نہیں تھی یہ ساری چیزیں جو انہوں نے بتائیں یہاں پر بھی نکلاتی ہم نے کرنی ہے لیکن فرض کر لیتے ہیں کہ اس وقت ان کو یون کمیشن کی رپورٹ کی اس لیے ضرورت تھی کہ جو کرنا چاہتے ہیں جو لوگ انوالو ہیں فوج بھی ہے بڑے بڑے لوگوں کے نام آتے ہیں ان کے لیے اگر ان کو حمت نہیں تھی اور ان کو یون سپورٹ چاہیے تھی تو مل گئی ابھی وہ جگہ آگئی ہے جہاں پر کوئی خشا نہیں رہتا کہ ہم اس پر کر سکتے ہیں کام دوسرا پوائنٹ جن لوگوں کا نام آتا ہے صحیح یا غلط ہو سکتا ان میں سے کئی بے قصور ہوں اپنے اپنے یہ نارم ہے اپنے دلوے چھوڑ دیں اس وقت تا کلادہ ہو جائیں چاہے وہ رحمان مالک صاحب ہے یا کوئی اور ہے پرویز مشہر صاحب ہوتے ہیں جی بلکل اس وقت اگر ان کا نام آیا ہوئے اس وقت ان کا کوئی جو بھی اس کا ایکوویلنٹ ہوتا ہوگا او ایس دی وغیرہ کا عامی میں ہوتا ہے کچھ یہ ذرا کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی لیکن آپ آفیسر سپیشل ڈیوٹی یا کوئی اس طرح کا دے سکتے ہیں بہرحال جو بھی ان کی اس وقت ہے وہ ان کو وہ والا تحفظ نہیں دیتی جو کہ انٹریز میں منسٹر کا ہو سکتا ہے یا کسی ایس پی کا ہو سکتا ہے تیسری چیز تو عامی پروٹیکٹ نہیں کرتی اپنے لوگوں کو اس پوائنٹ پر جب اس طرح آپ پہلی تیسرا پوائنٹ سن لیجئے اس کے بعد دیکھتے ہیں پوائنچ کے متعلق بھی اگر کوئی ہم نے کہا بات کرنی ہوئی تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے کہا نا کہ جی ہم دلدل میں پھرسے جا رہے ہیں یہ بھی ایک اسٹیبلشمنٹ کا ایک طریقہ ہے جی آئی ٹی در بنا دی ایک کمیشن ادھر بنا دیا ایک مقدمہ ادھر چلا دیا سب چیزوں کو سمیٹنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا پہلے اس کا فیصلہ ہو جائے گا اس کا ہے اس لیے میں نے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ آپ کو ایک انٹیگریٹڈ کمیشن بنانا ہے بعد میں بھی بنے گا جاوالحق کے جب کریش کے بعد دو بندیال کمیٹی بنی چودری شجاعت حسین کا بنا نکلا یا نہیں نکلا لیکن بنانا اس لیے پڑتا ہے کہ آپ کو اس ساری چیزیں تین چار جن کا فیکٹر کا میں ذکر کر چکا ہوا ہوں جس میں کچھ ایسے ہیں جو کہ شاید ڈیریکٹ لیس کے ساتھ نہیں ہیں لیکن کانسپیریسی کے طریقے یا ان کی وجہات کہ کیوں کس نے مارا بیت اللہ مسعود نے مارا امریکہ نے مروائی اس ساری چیزوں کے لیے آپ کو کرنا ہوگا وہ چیز جو کہ ان سب چیزوں کو سب ایمیلیمنٹس کو ایک جگہ اکٹھا کرے یہ تین چیزیں کریں گے تو پھر آگے بچیں اس دلدل سے آگے نکل سکیں ناظرین اس دلدل سے آگے کیسے نکلیں اس بریک کے بعد اس پر بات کرتے ہیں